الحمدللہ وطفا حمدللہ وطفا حمدللہ وطفا حمدللہ وطفا توفیقِ اللہ اپنے محبوب مرشدِ باق کی برکت سے حصر کی اس نششت میں توبہ کے موضوع پر گدشتہ کئی روح سے گفتگو چل رہی ہے حالاتِ حاضرہ کے تناظر میں یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اپنی غفلتوں کو دور کرنے کا اور بیداری کو اختیار کرنے کا اگر ایسے وقت میں بھی انسان غفلتوں کو نہ چھوڑے اور بیداری کو اختیار نہ کرے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی محروم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس قسم کے حالات اور واقعات جو پیش آتے ہیں تو یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں تو توبہ کے شرائط پر بات چل رہی تھی کہ توبہ کی پہلی شرط ندامت پشے مانی توبہ کی دوسری شرط گناہ کو فل فور چھوڑ دینا ترک کر دینا توبہ کی تیسری شرط آئندہ بچنے کا عزم بالجزم ایک آہینی فولادی ارادہ کہ چاہے جان چلی جائے لیکن اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا اور توبہ کی چوتھی شرط حقوق کی ادائیگی اب اس میں اللہ کے حق کی ادائیگی بھی اور بندوں کے حق کی ادائیگی بھی اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے اس کو ادائیگی بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے کسی کا کوئی جانی مالی کوئی حق ہے اس کو ادائیگی لیکن یہ حقوق کا جو بوجھ ہے یہ اپنے اوپر نہ رکھے جب ان شرائط کی پابندی کے ساتھ آدمی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی وہ جو توبہ ہے پکی سچی توبہ کہلاتی ہے لیکن جب آدمی نے دل سے توبہ کر لی اب ظاہر ہے کہ اس توبہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس توبہ کو باقی بھی رکھنا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کا جو خدوس ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے اور اس کا جو بقا ہے وہ مشکل ہوتا ہے خدوس تو آسان ہے کوئی آپ امارت بنائیں امارت کا بنانا تو آسان ہے لیکن اس امارت کو جو باقی رکھنا ہے اس کی حفاظت ہے یہ مشکل ہے وہ ساری زندگی کا کھیل ہے ایک آدمی قرآن مجید حفاظ کرتا ہے تو قرآن مجید کا حفاظ تو آسان ہے لیکن اس کا باقی رکھنا یہ مشکل ہے تو خدوس ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور بخا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اسی طریقے سے توبہ آسان ہے لیکن اب اس توبہ پر قائم رہنا اس توبہ کی حفاظت کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے اب اس مشکل کام کے لیے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز اپنے نفس کی نگرانی ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی سے کبھی غافل نہ ہو جب انسان کے نفس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہو اور ایک بات اور بزرگوں نے لکھی ہے کہ جب آدمی خود توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد جہاں نیکی کا احتمام کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انسان کے اندر نفس میں خرابی پیدا ہوتی ہے کہ نیکی کر کے گناہ سے بچ کر یہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور یہ نفس کا ایک قید نفس کی ایک چال ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ کچھ حقارت کا برطاو کرنے لگتا ہے تو یاد رکھئے کہ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگیں اسی لئے ہمارے حضرت مسیل امت رحمت اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں پر حقارت کی نظر نہ ہو اور اپنے پر تعلی کی نظر نہ ہو یہ اپنے نفس کی نگرانی ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اگر کوئی گنہگار ہے تو کس کا گنہگار ہے ہمارا گنہگار نہیں اللہ کا گنہگار ہے اور اللہ اسے ہر وقت معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں اس لئے کبھی کسی کو گناہ کے اندر مقتلع دیکھے تو کبھی اس کی حقارت دل کے اندر لے کر نہ آئے گناہ کو تو برا سمجھے لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت مسیح الامت نبر اللہ و مرخدہوں نے بیعت کیا تو بیعت کے وقت جہاں پر دیگر نسائے کی وہیں پر ایک نصیحت یہ بھی کی کہ اپنی ان آنکھوں کے ساتھ کبھی کسی کو برائی کے اندر مقتلع دیکھنا گناہ میں مقتلع دیکھنا اس کی حقارت دل کے اندر لے کر نہ آنا اس کی نفرت دل کے اندر لے کر نہ آنا اور آج ہوتا کیا ہے کہ ہم گنہگار کی حقارت دل میں لے آتے ہیں حقارت اور حقارت دل میں کب آتی ہے جب اپنی بڑائی انسان کے پیش نظر ہوتی ہے اور اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے کو متقیب پارسا نیک سمجھ رہا ہے اور دوسرے کی حقارت دل میں لارہا ہے اور یہ دوسرے کی حقارت دل کے اندر لانا یہ انسان کو اللہ کی نظروں میں گرا دیتا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب اللہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں تو یہ بھی اپنے نفس کی نگرانی کرنی چاہیے کہ کبھی کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھے دل کے اندر حقارت کسی کے لے کر نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو توبہ کر کے اللہ کا ولی بن جائے اللہ کا دوست بن جائے اور ہم دل کے اندر حقارت لاکر اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائیں راندہ درگاہ ہو جائیں اس لئے اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اب اس توبہ کی بقا کا طریقہ کیا ہے کہ وہ توبہ باقی کس طرح سے رہے اس کے لئے پہلی چیز ہے نفس کی نگرانی کہ انسان کے نفس میں توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ کے تقاضے باقی رہتے ہیں یہ نہیں کہ گناہ کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں اب جب بھی نفس کے اندر گناہ کا تقاضہ پیدا ہو تو اس کے لئے مقابلے کے لئے آمادہ رہنا چاہیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ نفس میں کوئی شرارت پیدا ہوگی مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ ذہنی طور پر آمادگی کس چیز کی ہے یہ ذہنی آمادگی اس چیز کی ہے کہ گناہ سے بچنے میں کیونکہ ظاہر ہے کہ گناہ میں بھی کوئی لذت ہے شہوات ہیں لذات ہیں نفس کو مزہ آتا ہے تو اب اس گناہ سے بچنے میں جو تکلیف پیش آئے گی جس کو مجاہدہ کہتے ہیں تو اس مجاہدے کے لئے ذہنی طور پر آمادہ رہے کہ چاہے کتنی ہی تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی کرے اور نفس کی نگرانی سے کسی بھی لمحہ غافل نہ ہو اس کی نگرانی سے جہاں غافل ہوا نہیں وہاں اس نے ڈسا نہیں تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ محاسبہ اور مراقبہ دو چیزوں کی پابندی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کریں احتساب کیا کریں کہ آج میرا سارا دن جو گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے کس طرح سے گزرا ہے ظاہر ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے اور کہیں پر بہک بھی جاتا ہے کہیں پر کسی برائی کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے کہیں پر نفسانیت شاہوانیت غالب ہو جاتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا یعنی اپنا احتساب کرنا اور آج اس معاملے کے اندر بھی بڑی کوتا ہی ہے کہ ہم دوسروں کے محتصب تو بنے ہوئے ہیں لیکن اپنے محتصب نہیں بنے ہوئے حالانکہ دوسروں کا محتصب بننے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں کہ دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں دوسروں کی خرابیاں نظر آتی ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا جس کو دیکھو غیبتوں میں لگا ہوا ہے تو بھائی دوسرے کی خرابی اگر تمہیں نظر آ رہی ہے تو اپنی خرابی نظر کیوں نہیں آ رہی اپنا اعتقاد کس لیے ہے اور اپنے محتقید کیوں بنے ہوئے ہو تو یہ محاسبہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا اب اس دن میں جتنی نیکیوں کی توفیغ ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ آپ نے نیکی کی توفیغ دی نماز کی توفیغ مل گئی نماز با جماعت کی مل گئی کسی گناہ سے بچنے کی مل گئی لقمہ حلال کمانے کی توفیغ مل گئی جو توفیغ بھی مل گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اب جب اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ جب ہم اس نیکی کی توفیغ پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اس نیکی کی توفیغ پر اور بڑھا دے گا اور بڑھا دے گا کیونکہ نظر اپنے اوپر سے ہٹ جائے گی نظر اللہ پر چلی جائے گی کہ اگر یہ نیکی کی ہے تو میں نے نہیں کی میرے اللہ نے کرا دی اب میں اس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں محاسبہ تو توفیغات پر اور یاد رکھئے کہ توفیغات ہمیشہ من جانب اللہ ہوتی ہیں اگر وہاں سے توفیغ شامل حال نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جیسے ایک باقیہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں نماز کا وقت آ گیا اس نے آقا سے کہا جی مجھے تو نماز پڑھنی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تم مسجد میں چلے جاؤ میں باہر بیٹھ جاتا ہوں اب غلام اندر ہے اور آقا باہر ہے غلام نماز پڑھ رہا ہے لوگ نماز پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں کافی دیر جب گزر گئی تو اس آقا نے باہر سے آواز دی کہا رہے باہر کیوں نہیں آتا یعنی لوگ تو سب نکل کے جا رہے ہیں اور تو مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہے تو باہر کیوں نہیں آتا اس نے کہا جواب دیا اس نے کہا کہ آنے نہیں دیتا آنے نہیں دیتا اس نے کہا کون آنے نہیں دیتا کہا کہ جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا اب یہ کیا ہے توفیق ہے توفیق ہے جس کو بھی شامل حال ہو جائے اور ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں اگر ان کی توفیق شامل حال نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے انسان کے دل میں نیکی سے ایسی وحشت ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے اللہ کے گھر سے وحشت ہوتی ہے اللہ والوں سے وحشت ہوتی ہے اور خیر کے نیکی کے تذکرے سے بھی وحشت ہوتی ہے ایک نوجوان نے خود مجھ سے واقعہ بیان کیا کہا کہ مسجد میں گیا مسجد میں بیٹھ کر وضو بھی کیا لیکن ایسی طبیعت گھبرائی کے نماز نہیں پڑی نکل کے باہر بھاگ گیا اب یہ کیا تھی وہی بات تھی کہ اللہ ناراض تھا کہ مسجد میں آ کر بھی نماز سے محروم رہا مسجد میں آ کر بھی اس لیے کبھی کسی نیکی کی توفیق مل جائے تو کبھی اس پر اترانہ نہیں چاہیے کسی بڑھائی کا اور عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اس نیکی کے جب کوئی انجام دے لے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے تیری توفیق سے یہ ہوا ہے اور ہر ہر نعمت کا یہی اصول ہے کہ اگر ہم نعمتوں کا بقا چاہتے ہیں نعمتوں کی حفاظت چاہتے ہیں نعمتوں میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو تو پہلی چیز احتساب کا پہلا حصہ کیا ہے کہ آج سارا دن میں کتنی نیکیوں کی توفیق ملی سوچ لے کتنی ملی بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے یہ نیکی کی توفیق دے دی پھر اس کے بعد آج کیا کیا مجھ سے خطا ہوئی کہاں پر زبان بہک گئی کہاں پر آنک بہک گئی کہاں پر کسی کو دھوکہ دے دیا کہیں جھوٹ بول دیا سوچے کیا کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ تنہائی ہے یہ خلوت ہے اب یہاں پر معاملہ کس کے ساتھ ہے اللہ اور بندے کے درمیان یہ معاملہ ہے تو امانت اور دیانت کے ساتھ سوچے کہ آج مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے بندوں کے سامنے مخلوق کے سامنے انسان اپنی غلطی کی تعویلیں کر لیتا ہے لیکن اللہ کے سامنے کبھی تعویل نہیں کرنی چاہیے وہاں تو سیدھا سیدھا اقرار جرم کرنا چاہیے کہ کیا کیا مجھ سے آج خطا ہوئی ہے بس جو جو غلطی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے سونے سے پہلے معافی مانگ لے کہ یا اللہ یہ غلطی تو ہو گئی کہیں آنکھ بہک گئی کہیں زبان بہک گئی کہیں پر کان بہک گئے کہیں پر سوچ اور فکر بہک گئی افکار اور خیالات بہک گئے فراغندہ خیالی کا شکار ہو گیا تو بس یا اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ سے اہد کر کے سوئے اللہ سے وعدہ کر کے سوئے کہ یا اللہ آئندہ میں ان برائیوں کے قریب نہیں جاؤں گا آپ میری مدد فرمائیے یا اللہ میں اہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں کسی گناہ اور برائی کے قریب نہیں جاؤں گا تو اللہ سے اہد کر کے سوئے اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر کے سونا چاہیے اور اللہ سے صلح کر کے سونا چاہیے نہ معلوم سونے کے بعد بیدار ہونا نصیب ہو یا نہ ہو کیونکہ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ آدمی سویا لیکن سونے کے بعد اسے بیدار ہونا نصیب نہ ہوا ابھی ایک خاتون کا واقعہ پیش آیا ہمارے محلے میں کہ فجر کی نماز پڑھ کے سوئی اور جب زہر میں اٹھانے گئے وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کر کے سونا توبہ کر کے سونا اللہ سے معافی مانگ کر سونا اور یہ اتنا بڑا عمل ہے یہ اپنا محاسبہ اور مراقبہ کہ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ بے ہمت ہوتے ہیں کم ہمت ہوتے ہیں جنہیں گناہوں کا چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم گناہ چھوڑ دو میں نہیں کہتا کہ گناہ چھوڑ دو لیکن ایک کام تم کر لو ایک کام کی پابندی کر لو کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سویا کرو اپنا احتساب کر کے سویا کرو اپنی موت کو یاد کر کے سویا کرو اور دوسرے تنہائی میں تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیا کرو بس یہ دو کام کر لو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس بات پر گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ کام کرو گے کہ روز اللہ سے معافی مانگو گے روز توبہ کر کے سوگے اپنے مرنے کو یاد کر کے سوگے اور تنہائی میں اللہ کا تھوڑی دیر ذکر کرو گے چاہے پانچ منٹ ہی سہی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں گناہ کم ہونے لگیں گے اور نیکیاں بڑھنے لگیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ ختم ہو جائیں گے اور نیکیاں باقی رہیں گے تو یہ نیک بننے کا بھی نسخہ ہے طریقہ ہے کہ رات کو آدمی اپنا احتساب ضرور کرے اور ظاہر ہے کہ ایک دکاندار صبح سے شام تک دکانداری کرتا ہے تو شام کو اپنا اندازہ ضرور کرتا ہے کہ کتنا کمایا کتنا کمایا اور اگر وہ تاجر اپنی تجارت کا حساب نہ کرے اس کی تجارت کبھی نفع میں نہیں جا سکتی تو جیسے دنیا کی ایک تجارت ہے ایک آخرت کی تجارت ہے اگر آخرت کی تجارت کو ہم نفع بخش بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ اپنا احتساب کرنا پڑے گا اپنی کلکولیشن کرنی پڑے گی کہ کہاں فائدہ ہوا کہاں نقصان ہوا اور جو نقصان کے راستے ہیں اسے بند کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد کہیں پر نفع کے اندر جائیں گے تو یہ آخرت کی تجارت ہے جب دنیا کی تجارت کے لیے سارا دن انسان خرچ کر دیتا ہے تو کیا آخرت کی تجارت کے لیے رات کو پانچ دس منٹ نہیں خرچ کر سکتا اور پھر وہ وقت رات کا وقت ایسا ہے بستر پر بیٹھ کر اب کوئی کام کاج بھی نہیں ہے کسی سے کوئی میٹنگ اور ملاقات بھی نہیں ہے کئی آنا جانا بھی نہیں ہے تو یہ رات کا آخری وقت ایسا ہے کہ اس میں کوئی مسروفیت اور مشغولی بھی نہیں ہے تو پہلی چیز کیا ہے اپنا محاسبہ کرنا احتساب کہ جو نیکی کی توفیق مل گئی اس پر شکر اور گناہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مان کر سونا اور آئندہ کے لیے اللہ سے اہد کر کے سونا کہ یا اللہ آئندہ کل میں یہ خطا نہیں کروں گا میں یہ گناہ نہیں کروں گا اللہ سے اہد کر کے سونا دوسری چیز مراقبہ موت ہے اپنے مرنے کو یاد کرنا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو تو یہ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر سے غفلت کو دور کرتی ہے انسان کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ بات کون فرما رہے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو یاد کرو اور آدمی غفلت میں کب مبتلا ہوتا ہے وہ پہلے لذات کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ لذات اسے غفلت ملے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو ان لذتوں کو اگر قطع کرنا ہے کہیں کھانے کی لذت ہے کہیں بولنے کی لذت ہے کہیں ملاقات کی لذت ہے کہیں ناجائز لخمے کی لذت ہے مختلف لذتیں ہیں اور یہ مختلف لذتیں کیا ہیں مختلف شعبات ہیں کسی کو زیادہ کھانے کی شعبت ہے کسی کو زیادہ بولنے کی شعبت ہے یہ ساری شعبات ہیں اور یہ جتنی بھی لذات اور شعبات ہیں یہ بندے کو غفلت کے اندر مبتلا کرتی ہیں اور اس کا تریاغ کیا ہے اس کا تریاغ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا تریاغ موت کی یاد ہے اپنے مرنے کو یاد کرو مرنے کو کیسے یاد کرو موت کی یاد یہ نہیں کہ آدمی تصویر لے کر بیٹھ جائے موت 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 اور یہ مرنے کی جو یاد ہے موت کی جو یاد ہے یہاں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی موت کو بیس مرتبہ روزانہ یاد کرے فرمایا کہ اس کا حشر شہدہ کے ساتھ ہوگا بیس مرتبہ روزانہ یاد کرے اب موت کی یاد کیا ہے کہ جس وقت انسان پر موت کی کیفیت تاری ہوتی ہے ایک سکرات کی کیفیت ہوتی ہے کہ سانس اس کے قابو کے اندر نہیں ہوتے اور اس فقط وہ ایک ملک عدم کا راہی ہوتا ہے اور ایسے سفر کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے جا کر کوئی لوٹ کر واپس نہیں آتا اور جب انسان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو روح پیر کے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آتی ہے اور وہ وقت سخت جاکنی کا عالم ہوتا ہے کہ انسان کی جو روح ہے اس کے جسم کی رگ رگ میں ذرے ذرے میں سرائیت کی ہوئی ہے اب ظاہر ہے کہ جب اس ذرے ذرے سے رگ رگ سے روح کو نکالا جائے گا کدنی تکلیف ہوگی کہ انسان اس تکلیف کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قبض روح کی تکلیف کیسی تکلیف ہے بنی اسرائیل کے عابدین کی ایک جماعت کا واقعہ آتا ہے کہ قبرستان سے گزر رہی تھی عابدین کی جماعت تھی تو کہا کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قبر سے کسی مردے کو زندہ کر دے اور ہم اس سے موت کی کیفیت پوچھے کہ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اللہ سے دعا کی اور اللہ کبھی کبھی انسان کی نصیت اور عبرت کے لیے موت کے بعد کے جو حالات ہیں برزخ کے جو حالات ہیں اللہ دنیا میں منکشف کر دیتا ہے اچھے حالات بھی برے حالات بھی ایک مردہ قبر سے باہر آیا اس سے پوچھا کہ بھئی موت کی ذرا کیفیت تو بیان کرو کہ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ پچاس سال یا کتنا زمانہ میرے انتقال کو گزر چکا لیکن موت کی جو تلخی ہے آج تک میرے حلق سے نہیں گئی موت کی جو تلخی ہے اس لیے آدھا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکنا ہے یہ نہیں کہ خالی مرنا ہے نہیں ذائقہ چکنا ہے اور وہ ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے وہ ذائقہ برا بھی ہوتا ہے تو یہ تصور کرے مراغبہ موت کہ اب میری روح جو ہے وہ نکل رہی ہے اور پیر کے انگھوٹے سے وہ روح اوپر کی جانب آ رہی ہے تخنے تک آ گئی پندلی تک آ گئی گھٹنے تک آ گئی رعزانو تک آ گئی ناف تک آ گئی اور سارے بیوی بچے سب میرے پاس موجود ہیں لیکن ایسا جان کنی کا یہ عالم ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا میری زندگی میں کوئی ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا سب بے بس ہیں بے کس ہیں ایک امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر کہ خود ڈاکٹر بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے بڑے وسائل سے نوازا خرماتے ہیں کہ جس دن میری ماں کا انتقال ہوا اور دن اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہوا کہ میرے پاس مال و اسباب سب کچھ تھا میں ڈاکٹر تھا اچھے سے اچھے اسپتال کی سہولت موجود تھی لیکن میری ماں میرے سامنے جا رہی تھی میں اپنی ماں کی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا نصیحت عبرت ہے انسان کے لیے کس چیز پر آدمی غرہ کرتا ہے تو سب بے بس بے کس پاس کھڑے ہیں لیکن کوئی میری مدد نہیں کر سکتا پھر وہ روح نکلتے نکلتے سینے تک آگئی حلق تک آگئی اور اس کے بعد حلق سے جو ہے وہ ایک ہچکی آتی ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے روح پرواز کر گئی پھر غسل دیا گیا کفن دیا گیا میری نماز جنازہ پڑھی گئی اور مجھے قبر کے اس گڑھے میں تنہا لٹا دیا گیا اب دفن کرنے والے تو چلے گئے اب منکر نکیر میرے پاس آگئے مجھ سے سوال پوچھتے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا اور جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی اس کے بارے میں کیا جانتے ہو لیکن میرے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہے میدانِ حشر قائم ہو گیا میزانِ عدل قائم کر دیا گیا ترازو قائم کر دیا گیا لوگوں کے عامال تولے جا رہے ہیں میری بھی اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی لیکن میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے اب اس کے بعد استغفار کر کے ایک عزم اور ارادے کے ساتھ توبہ کر کے استغفار کر کے اب رات کو سنت کے مطابق سو جائے ایک تسبیح استغفار کی سوتے وقت پڑھے اور سو جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس رات کو یہ سب کچھ کر لی اب اگلے دن کچھ نہ کریں نہیں رات کو جو اللہ سے اہد کیا ہے اب دن میں اس کی نگرانی کرے جب نفس میں شرارت پیدا ہو گناہ کے تقاضے پیدا ہو تو یاد کرے میں نے تو رات کو اللہ سے اہد کیا تھا میں کیسے یہ گناہ کر رہا ہوں میں کیسے جھوٹ بول رہا ہوں کیسے غیبت کر رہا ہوں کیسے کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں میں نے اللہ سے اہد کیا ہے اب اس میں ہوگا یہی کہ کبھی گناہ سے بچ جائے گا کبھی گناہ ہو جائے گا پھر دوبارہ رات کو توبہ کرے اس طرح سے یامل لگتار کرتا رہے کرتا رہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ توبہ پر اسے استقامت نصیب ہو جائے گا توبہ پر استقامت اور یہی مطلوب ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے تو یہ بھی توبہ پر استقامت ہے کیونکہ یہ گناہوں پر اسرار کرنے والا نہیں ہے تو اس لئے بات یہ چل رہی تھی کہ جب انسان نے پکی سچی توبہ کر لی اب اس توبہ کی بقا کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک اپنے نفس کی نگرانی کی ضرورت ہے اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے اور اپنے اللہ والوں کی صحبت میں جائے نیک صحبتوں کا اعتمام کرے اور اپنے اندر کی جو بھی خرابیاں ہیں جو زندگی کی باتیں ہیں کبھی اس کو نہ چھپائے بلکہ ان کو اللہ والوں کے سامنے رکھ دے ان سے مشورہ کرے اور جیسے وہ مشورہ دیں ان کی رہبری کے اندر اپنی زندگی کو گزارے پھر دیکھیں کہ اللہ کیسی ترقیات سے نوازتا ہے پھر اللہ تعالیٰ باطن کے اندر کیسی باغ و بہار پیدا کرتا ہے ایک تو وہ ہے کہ جو آدمی زندگی کا سفر خود تیہ کرے اور ایک وہ ہے جو کسی رہبر کی رہبری میں تیہ کرے اس لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے جڑ جائے اور اپنی حالت کی اطلاع کرتا رہے ان کی تعلیم کا اطبع کرتا رہے لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ اگر آدمی کی اگر رسائی نہیں ہے یا کسی کو ڈھونڈ رہا ہے ابھی تک نہیں پہنچا تو کم از کم اتنا کام تو اسے کر لینا چاہیے کہ اپنے بھائی نفس کی نگرانی رکھے اور نفس کا قید ایسا ہوتا ہے نفس کا جال ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی جو نیکی کرتا ہے اسی رنگ میں اسے مار دیتا ہے ایک نمازی سے وہ یہ نہیں کہتا نفس کہ تو نماز نہ پڑھ نہیں نماز تو تو پڑھ لیکن اس نمازی کی نماز کو اس طرح سے ضائع کرتا ہے کہ بے نمازی کی حقارت دل میں ڈال دیتا ہے اپنے اندر اجب پیدا کرا دیتا ہے پارسا بہت جہاں یہ اجب آیا اب اس کی عبادت تو ضائع ہو گئی وہ تو کسی کام کی نہ رہی تو یہ نفس اور یہ شیطان کی جو چالے ہیں یہ اللہ والے سمجھتے ہیں اور جب ان کی رہبری کے اندر آدمی چلتا ہے تو پھر ان سے بچ کر وہ زندگی کو گزار لیتا ہے اس لیے مراخبہ اور محاسبہ اپنے مرنے کو روزہ نہ یاد کرنا اور اپنا احتساب کر کے رات کو سونا اور اپنے نفس کی نگرانی کرنا کہ ہر کام میں یہ سوچ لے ہر کلام میں یہ سوچ لے ہر ملاقات میں یہ سوچ لے اللہ راضی ہوگا تو کر لے اللہ کے لیے ہے تو کر لے لیکن اگر نفس کی لذت اور مزے کے لیے ہے تو پھر کبھی اس کام کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کے چھوڑنے میں چاہے کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے اللہ کے لیے اس مجاہدے کو کرنا چاہیے اور وہی مجاہدہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط بالمطقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنيا حسنا وفی الاخیرہ حسنا وفینا عذاب النا ربنا اتمیم لنا نورنا واغفر لنا انکا على كل شيء خدیر اللہم اعلن على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم ضفقنا لما تحب وترغا من القول والعمل والفعل والنیت والغدا انکا على كل شيء خدیر اللہم انا نسألوك الہداء والتقا والعفاق والغنا اللہم انا نسألوك الصحة والعفة والامان وحسن الخلق والرزا بالقدر اللہم احسن آقبتنا في الامور كلها وآجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم انا نعوذ بک من جهد البلا ودرق الشقا وسوء القزا وشماتة الاعداء اللہم انا نعوذ بک من زبال نعمتک وتحول عافيتک وفجاءت نقمتک و جميع ساختک و جميع ساختک رب تخبل توبتنا واغسل حوبتنا و اجب دعوتنا و سدد السنتنا و اہد قلوبنا و اصل السخیمت صدورنا یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا تر قطعین و لا تکلنا الى انفسنا تر قطعین اللہم انا نسألك العفو والعافی والمعافات الدائما في الدین والدنیا والآخرا والفوز بالجنہ والنجاة من النار اللہم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر و استعازك منه نبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیك البلاغ ولا حول ولا خوبة الا باللہ وجز اللہ اننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل و صلی اللہ تعالی و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الب выш جد لست موسیقی